مختار جویہ میرا نام ہے انٹر کرنے کے فوراں بعد مجھے پاک بطن میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جونئر کلرک کا گورنمنٹ جاب ملا اور تب جونئر کلرک کا گریڈ فائیو ہوتا تھا اب بعد میں وہ اپ گریڈ ہوگے گریڈ الیون ہو گیا ہے خیر میں نے گورنمنٹ جاب سٹارٹ کی اس دوران میں نے پرائیویٹلی گریجویشن کیا اس کے بعد میں نے پرائیویٹلی ماسٹر کیا اور اس کے بعد میں نے پنجاب پولوسرز کمیشن میں سٹینو گرافر کی جاب کے لیے اپلائی کیا اور صرف دو ویکنسیز تھی پنجاب سیول سیکریٹریٹ کی اور میں نے وہاں پہ الحمدللہ ٹاپ کیا اللہ کا شکر ہے کہ میریڈ پہ وہاں بھی مجھے گورنمنٹ جاب ملا ٹھیک ڈیڑھ مہینے بعد ہائی کورٹ کے اندر گریڈ فیفٹین کے سٹینو گرافر کے لیے میں نے ٹیسٹ دیا اور وہاں بھی میں ہی پاس ہوا اور میرا وہ جاب ہو گیا میں تقریباً دو سال ہائی کورٹ میں سروس کی اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں گریڈ سکسٹین میں ایز آ آفیشل ریپورٹر میری اپوائنٹمنٹ ہوئی کچھ عرصے بعد میں نے گریڈ سیونٹین کا ٹیسٹ وہاں پہ کولیفائی کیا وہ مجھے مل گیا اس کے بعد وہاں پہ میں نے گریڈ ایٹین کا ٹیسٹ کولیفائی کیا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایٹی ورڈز پر منٹ سپیڈ یا میکسیمم ون ٹوئنٹی ورڈز پر منٹ سپیڈ شارٹین میں ہو سکتی ہے لیکن پنجاب اسمبلی کے جو پوائنٹمنٹ رونز ہیں وہ گواہ ہے کہ وہاں جو سینئر آفیشل ریپورٹر ہے گریڈ ایٹین اس کی جو شارٹ ہینڈ کی سپیڈ وہاں ریکوائیڈ ہے وہ ون ہنڈرڈ ایٹی ورڈز پر منٹ ہے تو فائی منٹ کی ڈکٹیشن ہوئی جس میں نائن ہنڈرڈ ورڈز ڈکٹیٹ کروائے گئے ویڈن فائی منٹ اور الحمدللہ میری اس ٹیسٹ میں آوٹ آف نائن ہنڈرڈ ورڈز میری آنلی سسٹین مستیکس ہوئیں اور وہ ٹیسٹ میں نے نائنٹی ایٹ پوائنٹ ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ کی ایکو لسٹر کے ساتھ کوالیفائی کیا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے گریڈ ایٹین ملا گریڈ فائیو سے لے کے گریڈ ایٹین تک میں نے کوئی پرموشن نہیں لی میں ٹیسٹ دے کے آگے بڑھتا رہا اور جب مجھے گریڈ ایٹین ملا تو مجھے پنجاب گورمنٹ نے جی او آر تھیری شادمان میں ڈبل سٹوری ڈیڈ کنال کا گھر دیا ایک پرموشن میری بعد میں ہوئی دوزار بارہ میں گریڈ نائنٹین کی تو اپنا انٹرو دینے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ لوگ بھی کوشش کریں آپ لوگ بھی ہمت کریں آپ لوگ بھی تگو دو کریں آپ اپنی تمام انرجیز کو اپنے تمام ٹائم کو ایک ہی طرف لگائیں آپ بھی نہ صرف میریڈ پر گورمنٹ جاب لے سکتے ہیں بلکہ آپ ایک شارٹ ٹائم کے اندر میکشموم گریڈ گریڈ سیونٹین گریڈ ایٹین کا بھی میریڈ پر جاب لے سکتے ہیں آج کا ہمارا جاب سیکر وہ کہہ رہا ہے کہ جی میریڈ پر جاب نہیں ملتا جاب صرف رشوت اور سفارے سے ملتا ہے میری جان میرا راستہ تو کوئی نہیں روک سکا میں گریڈ فائیو سے لے کے گریڈ ایٹین تک ٹیسٹ دے کے گیا آپ بھی میری بات سن کے اس پر عمل کریں اپنی جو کنسنٹریشن ہے اپنا جو ٹائم ہے اپنی جو انرجیز ہیں اس تمام کو ایک سمت میں لگا دیں آپ بہت جلد شارٹ ہینڈ سیکھ کے گسٹڈ آفیسر بن سکتے ہیں اور اپنے معاملات بہت اچھے انداز میں چلا سکتے ہیں شاہین شارٹ ہینڈ سسٹم دنیا کا واحد شارٹ ہینڈ کا ایک بقیدہ سسٹم ہے الحمدللہ میں شاہین شارٹ ہینڈ سسٹم کا ڈریکٹر جنرل ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں شاہین شارٹ ہینڈ سسٹم کا چیف ٹیچرز ٹینر ہوں شاہین شارٹ کے پلیٹ فارم پہ ویلکم کرتا ہوں آپ ایزا سٹوڈنٹ شاہین شارٹ ہینڈ سسٹم کو جوائن کریں اور شارٹس ٹائم میں اپنے لیے میرٹ پہ گورنمنٹ جاب یقینی بنائیں یہاں میں ایک شیر از کرتا چلوں منزل کی جستجو میں کیوں بٹک رہا ہے راہی منزل کی جستجو میں کیوں بٹک رہا ہے راہی اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے بکارے اسی طرح میری پوری لائف میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں جپٹنا پلٹنا پلٹ کے جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ لیے دل میں یاد ماضی کھڑا سوچتا ہوں کا اثر لیے دل میں یاد ماضی کھڑا سوچتا ہوں کا اثر کہاں لے کہ آ گئی ہے مجھے گرتش زمانہ اور میں آپ کو بتا دوں سارا میں نے آپ کو اپنا جو پاس تھا وہ میں نے بتایا میں نے کیا کچھ کیا کیسے کیا دنیا کی کوئی طاقت میرا راستہ نہیں رہو سکی الحمدللہ کیونہ میں نے ہارڈ ورک کیا ہوا تھا میرا فوکس جو تھا میری کنسلٹیشن تو تھی وہ ایک ہی پوائنٹ پہ تھی کہ میں ڈیلی شورٹ ہنڈ کرتا تھا میں ہائر سے ہائر گریل لینے کے لیے دن رات شورٹ ہنڈ پہ لگا دیا آپ دعا کرے اللہ تعالی مجھے صحیح تندرستی دے میں نے ابھی صرف ٹین پرسنٹ کام کی ہے ابھی نائنٹی پرسنٹ کام باقی ہے موسیقی